اسلام علیکم فرین میں ہوں تنویر اصکر اور آپ دیکھ رہے ہیں تنویر با یوٹیوب چینل جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں چاہے وہ پرانے یوٹیوبرز ہیں یا پھر نیو یوٹیوبرز ہیں ایک سوال بہت زیادہ کرتے ہیں کہ یار تنویر بھائی ویوز نہیں آتے اور بعض اوقات جو بڑے یوٹیوبرز ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ تنویر بھائی میرے سبسکرائبرز تو بہت زیادہ ہیں الحمدللہ کافی ہیں لیکن جتنے میرے سبسکرائبرز ہیں ان کے حساب سے میرے ویوز بہت کم آتے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم ویوز کا فارمولا سیکھیں گے یقین کریں ویوز کو لے کر آپ نے جتنی بھی ویڈیوز دیکھی ہیں چاہے آپ نے میری بھی ویڈیوز دیکھی ہیں لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ آج کی یہ ویڈیو تمام ویڈیو سے بہتر ہے تمام ویڈیو سے بیسٹ ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو وہ تمام تر چیزیں بتانے والا ہوں بلکہ سمجھانے والا ہوں جن کے اوپر آپ کے ویوز ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے ویوز کم آتے ہیں زیادہ آتے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ویوز کا پورا فارمولا پوری سائنس میں سمجھانے والا ہوں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے والی ہے اس لیے آپ نے بیچ میں سکپ نہیں کرنا ہے دیکھیں جی سب سے پہلی چیز اب میں سٹیپ وائز آپ کو سمجھاتا ہوں آپ جب بھی چینل بناتے ہیں سب سے امپورٹن چیز کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ لوگ چینل بناتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ آپ کیا ٹوپک سیلیکٹ کر رہے ہیں کون سی نیش آپ رکھ رہے ہیں سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے آپ کی نیش یعنی آپ کا ٹوپک اب میں یہاں پر آپ کو کچھ اگزمپل دیتا ہوں جی مثال کے طور پہ ایک بندہ ٹیک چینل بناتا ہے ایک بندہ جی ٹیک چینل بناتا ہے ایک بندہ جی gaming کا چینل بناتا ہے ٹھیک ہے اورانٹرٹینمنٹ ٹھیک ہے اب ایک بندے بنایا وی لوگ بنایا flaming بنایا اینٹرٹینمنٹ بنایا تو جب آپ چینل بناتے ہیں ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ چینل کی جو نیش ہوتیigی ہے جب آپ یہ سلیکٹ کرتے ہے کہ یار میں نے کس ٹوپک پہ کام کرنا ہے حقیقت میں اس وقت آپ اپنی آڈینس سیلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں اب دیکھیں ٹیک ہے جی یہ کس کا ٹوپک ہے ایڈوکیشن کا ٹھیک ہے یہ ہے ایڈوکیشن اب ایڈوکیشن کی سب کٹیگری ہے ٹیک ایڈوکیشن کے اندر بہت کچھ آ جاتا ہے کوئی کیمسٹری پڑھا رہا ہے کوئی فیزکس پڑھا رہا ہے کوئی یوٹیوب سکھا رہا ہے کوئی فیس بک سکھا رہا ہے کوئی آن لائن ارننگ سکھا رہا ہے کوئی ڈیفرنٹ کائنڈ آف سوفٹیئر سکھا رہا ہے مطلب ایڈوکیشن کے اندر بہت سے زیادہ مواد بنایا جاتا ہے اب جب آپ نے ایڈوکیشن کو سیلیکٹ کیا اور ایڈوکیشن میں آپ نے ٹیک کو سیلیکٹ کیا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹیک کے اندر بھی آپ نے سب کٹیگری کو سیلیکٹ کیا ہوگا مثال کے طور پر آپ جی فیس بک سکھا رہے ہیں یا پھر یوٹیوب سکھا رہے ہیں اب مان لیں آپ یوٹیوب سکھا رہے ہیں تو آپ کے جتنے بھی ویورز ہوں گے جتنی بھی آڈینس ہوگی وہ کون ہوگی جو یوٹیوبرز ہوں گے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ٹیک کا ایسا چینل بناتے ہیں جس پر آپ یوٹیوب سکھاتے ہیں تو آپ کی ویڈیوز کو صرف یوٹیوبرز نے دیکھنا ہے باقی پبلک نے نہیں دیکھنا ہے آپ نے اپنی اور اگر ہیں بھی تو وہ سارے آپ کی ویڈیوز نہیں دیکھیں گے تو دیفینیٹلی آپ کے ویوز کم آئیں گے اب اس کے مقابلے میں کوئی بندہ ویلوگ کا چینل بناتا ہے دیکھیں ویلوگ کا جو چینل ہوتا ہے یہ کوئی بھی بندہ دیکھ لیتا ہے اب مثال کے طور پر میرے سامنے کوئی ویلوگ کی ویڈیو آتی ہے مجھے اٹریک کرتی ہے تو میں دیکھ لوں گا کیونکہ مجھے اس سے انٹرٹین ہونے مجھے اس سے کچھ سیکھنا نہیں ہے تو اس لیے جتنے بھی ویلوگرز ہیں مان لیں ایک بندے کے دس کے سبسکرائبرز ہیں ایک ویلوگ کا چینل ہے ٹین کے سبسکرائبرز ہیں تو یہ پوسیبل ہے کہ اس کے بیس کے ویوز آتے ہوں یہ پوسیبل ہے لیکن اگر بات کی جائے ٹیک میں تو ٹیک میں اس کے اولٹ چلتا ہے عام طور پر آپ دیکھ لیں اب جیسے کہ میرے ایک لاکھ تقریبا سبسکرائبرز ہیں اور میرے ویوز کیا آتے ہیں دس ہزار بارہ ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار کوئی ویڈیو ایسی ہوتی ہے بیس ہزار کو کر جاتی ہے لیکن نورملی دس سے پندرہ ہزار کے بیچ میں ہی میرے ویوز آتے ہیں اب یہی میرے اگر ایک لاکھ سبسکرائبرز ہوتے اور میرا ویلوگ کا چینل ہوتا تو ڈیل لاکھ دو لاکھ ویوز بھی میرے ایزیلی آ سکتے تھے کیوں کیونکہ اس کی آڈینس بہت بڑی ہے ٹیک کے جو آڈینس ہے یہ بہت کم ہے اور اس کے بعد پھر ٹیک کے اندر سب کٹیگریز بہت زیادہ ہے دیکھیں ایک بندے نے ایڈوکیشنل چینل منایا اس میں ٹیک چینل منایا اب ٹیک کے اندر بھی بہت سارے ٹوپکس ہیں تو اس لیے لوگ یہاں پر ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں ایڈوکیشنل چینل جو ہوتا ہے اس میں آپ کی آڈینس ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے لیکن ویلوگ کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کی آڈینس ڈیوائیڈ نہیں ہوتی بہت بڑی آڈینس ہے اس لیے ویلوگرز کے ویوز زیادہ آتے ہیں اور جب ویوز زیادہ آتے ہیں تو یہ پھنے خان من جاتے ہیں جی ہم ہی ہیں بس باقی تو کوئی ہے نہیں ہے ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے جو ویوز آ رہے ہیں نا یہ عام پبلک دیکھ رہی ہے لیکن یہاں پر جو ٹیک کا چینل ہے یا ایڈوکیشنل چینل ہے یہاں پر سپیسیفک لوگ دیکھتے ہیں آ کر ویڈیوز تو ان کی جو ویلو ہے یہ ان سے کئی گناہ زیادہ ہے مائنڈ کرنے والی بات نہیں ہے جو حقیقت ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں اس کے بعد یہ گیمنگ کی بات کی جائے گیمنگ کے اندر آپ کے ویوز بہت اچھے آ سکتے ہیں شرط یہ ہے کہ آپ نے ٹین ایجرز کو ٹارگٹ کیا ہو کیونکہ عام طور پر جو ٹین ایجرز ہوتے ہیں وہی گیم کھیلتے بھی ہیں اور گیم کی ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں یہ انٹرٹینمنٹ دیکھیں انٹرٹینمنٹ کے جو اچھے چینلز ہیں ان پر آپ دیکھیں گے آپ کو ملینز میں بھی نظر آئیں گے یہاں پر یہ کہ اگر آپ کے ٹین کے سبسکرائبرز ہیں تو یہاں پہ فیفٹی کے ویوز بھی آپ کے آ سکتے ہیں کیونکہ انٹرٹینمنٹ ایک ایسی کیٹیگری ہے جس کی آڈینس بہت زیادہ بڑی ہے بہت زیادہ بڑی ہے تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر آپ لوگ یہ پریشان ہوتے ہیں کہ یار میرے ویوز نہیں آتے تو پہلی چیز کیا ہے کہ جب آپ نے اپنی نیش سیلیکٹ کی اس وقت آپ نے اپنی آڈینس سیلیکٹ کر لی تو اس لیے بھائی جب بھی چینل بناتے ہیں سوچ سمجھ کر بنایا کریں اگر آپ ٹیک کا چینل بناتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ ٹیک کے اندر اتنی ساری سب کیٹیگریز ہیں آپ کے جو آڈینس ہے یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی ویوز آپ کے لازمی بات ہے کم ہی آئیں گے تو آگے بات کرتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے نیش اسی کی وجہ سے آپ لوگ مار کھاتے ہیں آپ لوگ پھر بعد میں شکوا کرتے ہیں جی فلاں مندے کے ویوز اتنے آ رہے ہیں میرے نہیں آ رہے تو آپ یہ دیکھا کریں اس کا ٹوپک کیا ہے اور آپ کا ٹوپک کیا ہے اچھا جی ایک ہوتی ہے چینل کی نیش جو آپ کو میں نے سمجھائی ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے ٹوپک ٹھیک ہے ٹوپک اب مان لیں کہ کوئی بندہ جی ویلوگر ہے ٹھیک ہے ایک ویلوگر کے ہم اگزمپل لے لیتے ہیں اب ایک ویلوگر ہے وہ ہر ویڈیو گھر کے اندر بیٹھ کے بنا رہے ہیں کہ آج ہمارے گھر میں یہ ہوا آج میری بہن نے یہ کہا میرے بھائی نے یہ کہا گھر کی کہانیاں مطلب سنا رہے ہیں عام طور پہ آج کل ویلوگر یہ ہی کر رہے ہیں لیکن کسی دن وہ ویلوگر جی چلا جاتا ہے جی شادی میں اس کے بھائی کی شادی ہے اس کی بہن کی شادی ہے اس کے کزن کی شادی ہے کسی بھی طرح کی شادی ہے تو اب شادی والا جو ٹوپک ہوگا اس پر اس کے ویوز زیادہ آئیں گے تو پہلی چیز نیش ہے نیش کے بعد جب آپ ویڈیوز مناتے ہیں تو ہر نیش کے ہر ٹوپک پہ اچھے ویوز نہیں آتے اسی طریقے سے اگر بات کیجئے ٹیک کی تو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر میں ایک ویڈیو بناؤں کہ ہاو ٹو گیٹ سبسکرائبرز ہاو ٹو گیٹ مور ویوز ہاو ٹو گرو یور یوٹیوب چینل ہاو ٹو کمپلیٹ فور تھاؤزن ووچ آورز ہاو ٹو کمپلیٹ ون کے سبسکرائبرز مطلب یہ وہ بیسک ٹوپکس ہیں جن پر میرے ویوز بہت زیادہ آئیں گے لیکن اگر میں یہاں پر ایک ویڈیو بنا دوں ایڈسنس کے کسی ایشو کو لے کر کہ ایڈسنس کا اگر آپ کے پاس یہ ایشو آتا ہے تو یہ اس کا سولوشن ہے حالانکہ اس میں میرے جان لڑائی ہوگی لیکن اس ٹوپک پر اس ویڈیو پر میرے ویوز بہت کم آئیں گے کیونکہ ایڈسنس کا وہ مسئلہ جو میں یہاں پر سمجھا رہا ہوں وہ ہر بندہ فیس نہیں کرے گا اس لئے ہر بندہ اس ویڈیو کو دیکھے گا نہیں لیکن جب میں ویڈیو بناوں گا کہ ہاو ٹو اس طرح کا ٹوپک جب میں کور کروں گا تو ایسے ٹوپک پر میرے ویوز بہت زیادہ آئیں گے ہر بندہ دیکھے گا کیونکہ ہر بندے کو ویوز چاہیے تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جب آپ نیش سیلیک کرتے ہیں اس کے بعد ٹوپک سیلیک کرتے ہوئے بھی آپ دھیان رکھا کریں کہ آپ کس ٹوپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں اگر آپ کسی تھکے ہوئے ٹوپک پر ویڈیو بنا رہے ہیں تو دیفینیٹلی آپ کے ویوز کم آئیں گے اس لیے جتنے بھی نیو یوٹیوبرز ہیں جب آپ نیا نیا چینل بناتے ہیں تو صرف ان ٹوپک کو کور کیا کریں جن پر ویوز آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ نیش کے بعد سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کا ٹوپک ٹوپک کے بعد ہی ویڈیو کی لینٹھ ٹھیک ہے اس وقت اس وقت ابھی جو موجودہ الگوریتھم ہے اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کی ویڈیو کی لینٹھ لمبی ہے تو آپ کے ویوز زیادہ آنے کے چانسز ہے کیونکہ یہاں پر دو چیزیں میٹر کرتی ہیں آڈینس ریٹینشن اور ایوریج ویو ڈوریشن یہ دو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جب کسی ویڈیو کے اوپر یہ دو چیزیں انکریز ہوتی ہیں آڈینس ریٹینشن اور ایوریج ویو ڈوریشن تو اس پر زیادہ ویوز آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو بھائی اس وقت آپ کا جو الگوریتھم ہے اس میں لینٹھ کافی زیادہ میٹر کرتی ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا ٹیک یوٹیوبرز آج کل اکثر لمبی لمبی ویڈیوز بناتے ہیں مطلب دس منٹ سے اوپر ہی بناتے ہیں بارہ چودہ مطلب بیس پچیس پچیس منٹ تک کی ویڈیوز آج کل ٹیک یوٹیوبرز بنا رہے ہیں وجہ یہ یہ منوج دے کو دیکھ لیں کاشی مجید بھائی کو دیکھ لیں شفیق جعفری بھائی کو دیکھ لیں مطلب جتنے بھی ٹیک یوٹیوبرز ہیں کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ آپ ویڈیو کی لینٹھ لمبی رکھیں لینٹھ کے بعد اگلی جو امپورٹنٹ چیز ہے دیکھیں جب آپ ویڈیو بناتے ہیں اس کی ایڈیٹنگ آپ کی کمال کی ہونی چاہیے میری آج کل بہت زیادہ خراب ہے اس کے پیچھے ایک ریزن ہے میں گاؤں میں ہوں تو یہاں بہت سارے معاملات ہیں جی جب آپ ویڈیو بناتے ہیں تو ایڈیٹنگ کرتے ہوئے محنت کیا کریں خاص طور پہ اگر آپ ایک نیو یوٹیوبر ہیں ایڈیٹنگ میں آپ نے کیا چیز دیکھ نہیں ہے ایڈیٹنگ میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ویڈیو کے اندر کوئی بھی فالتو پارٹ نہ ہو اب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس کو جب میں ایڈیٹ کروں گا تو میری سب سے زیادہ کوشش یہی ہوگی کہ اس ویڈیو کے اندر کوئی بھی ایسا فالتو پارٹ نہ ہو جو آپ کو بور کرے ٹھیک ہے ایڈیٹنگ کے بعد جی اس کے بعد اگلی چیز آتی ہے ایس ای او جب آپ ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں یہ ایمپورٹن چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے ایس ای او کا مطلب ہوتا ہے سرچ انجن اپٹیمائزیشن مطلب وہ چیز جو آپ اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں آپ کیا کیا چیزیں لکھتے ہیں جی ٹائٹل ٹھیک ہے ٹائٹل ڈسکریپشن اور ٹیگز ٹھیک ہے میں جلدی جلدی لکھ رہا ہوں اس لیے ڈاکٹروں والی رائٹنگ ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ تین چیزیں بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اب ان تین چیزوں میں موسٹ امپورٹنٹ کیا ہے آپ کا ٹائٹل اور اس کے بعد آپ کی ڈسکریپشن یہ جو ہے ٹائٹل یہ امپورٹنٹ ہے لیکن موسٹ امپورٹنٹ نہیں ہے عام طور پہ جو ٹیک یوٹیوبر ہیں ان کا سارا زوری ٹائٹل کی اوپر ہوتا ہے بس ٹائٹل گسا دو لیکن ٹائٹل لگائیں میں آپ کو منع نہیں کرتا ہوں لیکن ٹائٹل سے کئی گناہ زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی ویڈیو کی ڈسکریپشن تو جب آپ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں اچھی ایس ای او کریں اور اچھی ایس ای او کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ویڈیو بنائی کہ یوٹیوب کا چینل کیسے بناتے ہیں اور آپ نے ڈسکریپشن میں لکھ دیا فیس بک پیج کے بارے میں یہ ہوتی ہے جی بہترین آپ کی ویڈیو کی ایس ای او مزاگ کر رہا ہوں عام طور پہ آپ لوگ یہی کام کرتے ہیں یہ سب سے گھٹیا ایس ای او ہوتی ہے اچھی ایس ای او وہ ہوتی ہے مثال کے طور پہ آپ کا ٹوپک ہے کہ ہاو to create a youtube channel آپ کا ٹوپک ہے جی how to create a youtube channel اس کے نیچے جو آپ کا ٹائٹل ہونا ٹائٹل کے اندر آپ نے بہترین کی ورڈز کا استعمال کرنا ہے ٹوپک ہے کہ ہاو ٹو کریٹ آ یوٹیوب چینل آپ اسی کو ٹائٹل بنا دیں کہ ہاو ٹو کریٹ آ یوٹیوب چینل یا پھر یوٹیوب کا چینل کیسے بناتے ہیں اس طرح کا آپ نے کی ورڈ استعمال کرنا ہے ٹائٹل کے اندر اور ٹائٹل کے بعد آپ نے آنا ہے نیچے description کے اندر جو کہ بہت زیادہ important چیز ہے اور آپ لوگ اس کو ignore کرتے ہیں description کے اندر آپ نے کیا لکھنا ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں آپ نے آنکھیں بن کر کے یہ سوچنا ہے کہ یا اگر کوئی بندہ اس ٹوپک کو یوٹیوب پہ آکے تلاش کر رہا ہے کہ یوٹیوب پر چینل کیسے بناتے ہیں تو جو بندہ تلاش کر رہا ہے وہ کون کون سے الفاظ لکھ کر تلاش کر سکتا ہے اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں description کے اندر آپ نے کی ورڈز کا استعمال کیسے کرنا ہے کسی application کسی website کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پر جی ہم بات کر رہے ہیں ویڈیو کی SEO کی ٹھیک ہے اور بات کر رہے ہیں اس کے اندر description کی ٹھیک ہے description کے اندر اب آپ کا ٹوپک کیا ہے ذہن میں رکھنا ہے کہ چینل کیسے بناتے ہیں اب میں یہ سوچوں گا کہ یار کوئی بندہ لکھے گا how to create a youtube channel how to create a youtube channel کوئی بندہ لکھے گا how to make a youtube channel کوئی بندہ لکھے گا youtube پر چینل کیسے بناتے ہیں کوئی لکھے گا 2023 میں youtube کا چینل کیسے بناتے ہیں کوئی پورا youtube لکھے گا کوئی just whitey لکھے گا تو اس طرح کے الفاظ آپ نے اپنے معنی میں سوچنے یہ وہ الفاظ ہیں جو ویورز نے آ کر youtube کی اوپر لکھنے ہیں تلاش کرنے ہیں تو اس طرح کے جتنے بھی words آپ کے معنی میں آتے ہیں نا ان کو sentences کے اندر آپ نے استعمال کرنا ہے اور description کے اندر لکھ دینا ہے یعنی description کے اندر آپ نے keywords کا اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے and number two irrelevant کوئی word آپ نے نہیں لکھنا ہے اب بات ہو رہی ہے youtube چینل کی تو اس میں facebook کا page instagram whatsapp xyz یہ ساری چیزیں آپ نے نئے گسانی ہیں اس کے بعد یہ بعض لوگوں کی description کے اندر ایک اور غلطی میں نے دیکھی ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں description کے اندر بے تہاشا ہیشٹیگ لگا دیتے ہیں یہ بھی غلط ہے تین چار میکسیمم پانچ آپ ہیشٹیگ لگا لیں اس سے اوپر نہ لگائیں اور اس کے بعد جی نیچے اپنے بارے میں لکھتے رہتے ہیں جی میں فلان جگہ سے ہوں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں فلان کریں ڈمکانہ کریں دیکھیں وہ تمام تر چیزیں وہ تمام تر الفاظ جو آپ کی ویڈیو سے relevant نہیں ہیں اوپر جو ویڈیو چل رہی ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتے نیچے آپ جتنے الٹے سیدھے ورڈز لکھ رہے ہیں یہ آپ کی ویڈیو کی ایس ای او کو خراب کرتے ہیں اگر آپ زیادہ نہیں لکھ سکتے تین سو چار سو ورڈز کی description لکھ دیں لیکن relevant لکھیں کوئی irrelevant چیز نہ لکھیں جتنی irrelevant چیزیں آپ لوگ چھاپ دیتے ہیں description کے اندر آپ بڑے بڑے یوٹیوبرز کو فالو کرتے ہیں فلانا بندہ لکھ رہے بھائی وہ grow ہو چکا ہے اس کے ویڈیو کے مطابق ہی نیچے کیورڈز کے استعمال کریں ایک ورڈ بھی فالتو نہیں لکھنا ہے فالتو جتنا لکھیں گے آپ کی ویڈیو کی ایس ایو خراب ہوگی اس کے بعد بات کرتے ہیں جی tags کی ٹھیک ہے tags آپ نے لگانے ہیں 10-11 آپ tags لگا دیں بہت ہیں لیکن tags کے اندر بھی irrelevant کوئی ورڈ نہیں ہونا چاہیے جن کو نہیں پتا ہے tags کیسے لگاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے لکھا yt اس کے بعد یہاں پر آپ نے ڈال دیا کومہ جیسے آپ کومہ ڈالیں گے آپ کا ایک tag بن جائے گا اس کے بعد جی میں یہاں پر لکھتا ہوں y o u t u b e youtube ٹھیک ہے اور اس کے بعد کومہ یہ دوسرا tag بن گیا اس طرح سے آپ نے long tail اور short tail دونوں types کے آپ نے tags لگانے ہیں لیکن irrelevant نہیں لگانے ہیں relevant لگانے ہیں نئے یوٹیوبرز یہاں پر بھی غلطی کر دیتے ہیں یہاں پر کیا کرتے ہیں بڑے بڑے یوٹیوبرز کے نام لکھ دیتے ہیں بڑے بڑے چینلز کے نام لکھ دیتے ہیں الٹے سیدھے الفاظ یہاں پر لکھ دیتے ہیں tags کے اندر جن کا آپ کی ویڈیو کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں اس کے بعد important چیز ہے thumb nail thumb nail ٹھیک ہے اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں جو new یوٹیوبرز ہیں آپ لوگ جمیل نوری اردو فونٹ تک جو ہے نا install نہیں کرتے ہیں مطلب یہ جو عام سا فونٹ ہے اردو کا آپ لوگ وہ استعمال کرتے ہیں یار کم سے کم جمیل نوری کا تو استعمال کریں اور دوسری بات یہ ہے کہ thumb nail آپ نے بنانا ہے attractive آپ کا thumb nail ایسا ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ موبائل یہاں پہ رکھ کے دیکھ رہنا تو آپ کا thumb nail اس کو attract کرے آپ نے جو لکھا ہے وہ واضح طور پہ نظر آنا چاہیے اب یہ نہیں کہ آپ کا thumb nail یوں دیکھنا پڑے اس کو اور جی پوری آپ نے کہانی لکھی ہوئی ہے پورا ایسے اس پہ چھاپا ہوا ہے thumb nail کی اوپر کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کا پورا thumb nail غور سے پڑے اس لیے thumb nail کے اوپر کم سے کم لکھیں بعض اوقات جو tech یوٹیوبرز ہیں کسی خاص ٹوپک میں کسی مطلب specific ٹوپک میں ان کو زیادہ لکھنا پڑ جاتا ہے لیکن نورملی ہماری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ thumb nail کے اوپر کم سے کم لکھا جائے bold لکھا جائے دور سے نظر آئے attract کریں لیکن اگر آپ لمبی چوڑی کہانیاں چاپنا شروع کر دیں گے تو کوئی آپ کے thumb nail کے اوپر click نہیں کرے گا تو کوشش کریں کہ thumb nail آپ attractive منائیں اور اگر دو تین دن تک آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو CTR ہے مطلب click through rate ہے وہ کم ہے نیچے آ رہا ہے تو بھئی آپ thumb nail اس کو جو ہے نا change کر دیں ٹھیک ہے اس کو change کر دیں اگر دو تین دن تک آپ کو لگتا ہے CTR نیچے آ رہا ہے تو change کر دیں دوسرا لگا دیں جس سے آپ کا CTR اوپر جائے اور ویسے بھی یوٹیوب نے update دی ہے آنے والے time کے اندر انشاءاللہ آپ تین تین thumbnails لگا پائیں گے ان میں جو بہتر perform کر رہا ہوگا آپ اس کو select کر پائیں گے اس topic پر میں نے بڑی detail سے ویڈیو بھی بنائی تھی Thumb nail کے بعد ہی اگلی جو important چیز ہے نا یہاں پر وہ ہے uploading کی timing کہ آپ ویڈیو کس وقت upload کرتے ہیں اب مان لیں آپ ویڈیو ایسے time پہ upload کرتے ہیں جب آپ کے ویورز online نہیں ہے آپ کی audience سو رہی ہے اب آپ کے سو سبسکرائبر ہیں جن میں دو online ہے 98 سو رہے ہیں آپ ویڈیو upload کریں گے تو definite نیٹلی آپ کے views نہیں آئیں گے تو کوشش کیا کریں کہ آپ ویڈیو اس وقت upload کریں جب آپ کے ویورز آپ کے سبسکرائبر سب سے زیادہ online ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ views آنے کے chances ہوں اس کے بعد اگلی چیز ہے ویڈیو کو upload کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ موبائل فون پر یوٹیوب کی جو application ہے اس کو استعمال کر کے ویڈیو upload نہ کیا کریں بلکہ کوئی سا بھی browser استعمال کر کے آپ ویڈیو upload کیا کریں ویڈیو کیسے upload کرتے ہیں اس topic پر میری detail سے ویڈیو بنی ہے link میں آپ کو description میں بھی دے دوں گا اور icard میں بھی دے دوں گا icard میں نہ بھی دیا تو description کے اندر میں link لازمی دے دوں گا آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے کہ ویڈیو upload کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جب آپ ویڈیو upload کرتے ہیں کسی browser سے آپ کے پاس یہ option آ جاتا ہے کہ icard آپ لگانا چاہتے ہیں یا نہیں لگانا چاہتے ہیں end screen لگانا چاہتے ہیں یا نہیں لگانا چاہتے تو بہت ساری اس طرح کی settings ہوتی ہیں جو آپ سے browser کے اوپر کر سکتے ہیں youtube کی جو application ہے اس کے اوپر بہت سارے features available نہیں ہیں تو جب آپ ویڈیو upload کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو promote کیا کریں اب ویڈیو کو promote کیسے کرنا ہے بھائی ویڈیو کو ایسی promote کرنا ہے جیسے میں نے آج اس ویڈیو کے اندر اپنی پرانی ویڈیو کو promote کر دیا میں نے کہا کہ اگر آپ ویڈیو upload کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں description میں لنک ہے اب جب میں نے یہ کہہ دیا کہ description میں لنک ہے میرا یہ فائدہ ہے آپ لوگ جائیں گے وہ ویڈیو دیکھیں گے مجھے اس پرانی ویڈیو کیوں پر بھی views ملیں گے آپ کو تو ٹھیک ہے طریقہ سیکھنے کو ملے گا لیکن مجھے اس پرانی ویڈیو کیوں پر views مل جائیں گے تو اس طریقے سے آپ اپنی ویڈیو کو promote کیا کریں آئی کارڈ لگایا کریں اینڈ سکرین لگایا کریں اپنی recent ویڈیو کے اندر پرانی ویڈیو کا ذکر کیا کریں public کو interest ہوتا ہے بھائی ان چیزوں میں اس کے بعد بات کرتے ہیں consistency یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے اب یہ نہیں کہ یار 10 دن آپ نے عمل کرنا ہے یا 20 دن عمل کرنا ہے جب تک یوٹیوب کے اوپر آپ کو کامیابی نہیں ملتی consistency کے ساتھ آپ کام کرتے جائیں ایک مخصوص time رکھ لیں یار اتنے time کے بعد میں نے اپنی ویڈیو upload کرنی ہے اگر دن میں آپ تین ویڈیوز upload کرتے ہیں تو تینوں کی timing رکھیں دن میں دو ویڈیوز upload کرتے ہیں تو ان کی بھی timing رکھیں اور روزانہ اگر ایک ویڈیو upload کرتے ہیں تو ایک مخصوص time رکھیں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی میری شام کے پانچ بجے ویڈیو آگی example دے رہا ہوں تو اب پانچ بجے میری ویڈیو آ جانی چاہیے اگر پانچ بجے نہیں بھی آتی تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو نو پرابلم لیکن اب یہ نہیں کہ پانچ بجے کے بجائے جی میں دس بجے upload کروں یا پھر پانچ بجے کے بجائے جی صبح کے گیارہ بجے میں upload کرنا شروع کر دوں یہ چیزیں غلط ہیں خاص طور پہ اگر آپ ایک نیو یوٹیوبر ہے یا پھر اگر آپ دو دن کے بعد کوئی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ہر دو دن کے بعد آپ کی ویڈیو آنی چاہیے یہ وہ چیز ہے جو اکثر یوٹیوبرز کو ناکام بنا دیتی ہے جب دل چاہتا ہے ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں جب دل نہیں چاہتا تو ویڈیو بناتے ہی نہیں ہے تو اس لیے بھائی consistency کے ساتھ آپ نے کام کرنا ہے جتنی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں گے اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کا چینل بھی گروہ ہوگا اور آپ کے اچھے views بھی آئیں گے باقی یہاں پر anime میں آپ کو بتا دوں کوئی application آپ کو views نہیں دے سکتی یہ سارے sub for sub والے views ہوتے ہیں جن کا کوئی ککھ فائدہ نہیں ہے اگر آپ یوٹیوب پر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہزاروں میں لاکھوں میں views چاہیے ہزاروں لاکھوں میں views تب ہی ملتے ہیں جب آپ کا topic اچھا ہوگا آپ کی audio اچھی ہوگی آپ کی ویڈیو اچھی ہوگی آپ کی editing اچھی ہوگی اس کے بعد جی ویڈیو کی seo آپ نے اچھی کی ہوگی آپ کا thumbnail اچھا ہوگا اور اپنی ویڈیو کو آپ نے promote بھی کیا ہوگا promote کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو یہ ساری چیزیں لے کر چلتے جائیں انشاءاللہ یوٹیوب پر آپ کو کامیابی ملے گی اور یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے مجھے comments میں بتانا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ